السلام علیکم ناظرین محترم ہم آپ سب کو نالیج ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین محترم اس ویڈیو میں ہے بہت ہی دلچسپ معلومات تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سوال نمبر ایک حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو کتنے پہاڑوں کے پتھروں سے تعمیر کیا جواب پانچ پہاڑوں کے پتھروں سے تعمیر کیا سوال نمبر دو حضرت آدم علیہ السلام نے جن پہاڑوں کے پتھروں سے بیت اللہ کو تعمیر کیا ان کے نام کیا ہیں جواب تور سینہ تور زیتون جبل لبنان جبل جودی حرا پہاڑ حیات آدم صفحہ نمبر 66 سوال نمبر تین اللہ تبارک و تعالیٰ کے کس نبی کو ایک مچھلی نے اپنے موں میں ڈال لیا اور بعد میں نکال دیا تھا جواب حضرت یونس علیہ السلام کو سوال نمبر چار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کن انبیاء کرام کو بچپن میں ہی نبوت سے سرفراز فرما دیا تھا جواب حضرت یہیہ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سوال نمبر پانچ کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہواریوں کی تعداد کتنی تھی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک تو بنتا ہی ہے جواب آپ کے ہواریوں کی تعداد بارہ تھی سوال نمبر چھے کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کس نبی کو ذلنون لکب سے نوازا جواب حضرت یونس علیہ السلام ذلنون یعنی مچھلی والا سوال نمبر سات اللہ تبارک و تعالیٰ کے کون سے نبی روزانہ دس مسکینوں کو خانہ خلانے سے پہلے خانہ نہیں خاتے تھے جواب حضرت عیوب علیہ السلام سوال نمبر آٹھ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کون سے نبی ہیں جنہوں نے تقریباً اٹھارہ سال بیماری مسئیبت اور پریشانی میں گزارے جواب حضرت عیوب علیہ السلام سوال نمبر نو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کون سے نبی ہیں جن کے ہاتھ میں لوہا بھی موم کر دیا جاتا تھا جواب حضرت دعود علیہ السلام سوال نمبر دس کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت دعود علیہ السلام کے جنازہ کے ساتھ کتنے علماء کرام تھے جواب چالیس ہزار علماء کرام تھے دوستو ویڈیو کو اند تک دیکھنے کا شکریہ اپنا بہت خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ جواب ج سئل